بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ایڈ دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب ایمرجنسی سرویس ریسکیو وان وان ٹو جوبز اور اس میں دو ترقی پوست ہیں ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشن ای ایم ٹی جس کو کہتے ہیں جس کا سکیل بی پی ایس آلیون ہے اور اس کے لئے کولیفکیشن چاہیے نرسنگ یا پیرامیڈیکل ڈپلومہ ہونا چاہیے آپ کا کسی بھی ریکارگنائزڈ انسٹیٹویشن سے ایج جو ہے وہ بیس سے تیس سال تک ہونی چاہیے اور ڈسٹرکٹ وائز پوست کی جو ڈسٹیبیوشن ہے تقسیم ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ڈسٹرکٹ اٹک کی فورٹین پوست ہیں ساتھیاں کلر سہیدیاں اس کی بتیس پوست ہیں اور سیل کوٹ کی چھے پوست ہیں اس کے علاوہ ریسکیو ڈرائیور جس کا بی پی ایس فورٹ سکیل ہے اور اس کے لئے کولیفکیشن آپ کی کم از کم میٹرک ہونی چاہیے اور ایج ٹی وی یا ایل ٹی وی لیسنس ہونا چاہیے بیس سے تیس سال کے درمیان ایج ہونی چاہیے آپ کی اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے زیادہ ویکنسیز اس کی ہیں اٹھا کی تیس ویکنسیز ہیں بھاولپور کی سترہ ہے چکوال کی دس ہیں چنیوڑ کی تین ہیں دیرغازی خان کی ایک ہے گجروالہ کی بار ہے گجرات کی انچاس ہیں جیلم کی پینتیس خوشاب کی چار لاہور کی تیس لوترنگ کی دو منڈی بھاودین کی بتیس میہوالی کی دو ناروال کی دو رحیم جیار خان کی دس راجنپور کی سولہ راولپنڈی جس میں مری کورلی سیتیاں اور کلر سیدان شامل ہے سرگودہ ڈیویجن کی چوبیس ہیں شیخ پورا کی تین تیس اور سیالکورٹ کی پچاس پوشٹ ہیں تو یہ تو تھا ہی ویکنسیز کی تقسیم کس طرح زیلہ وائز یا ڈسٹک وائز ڈسٹیبیوٹ ہوئی ہیں اپلائی کرنے کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے کنڈیشن پڑھ لیتے ہیں کہ کنڈیڈیٹس کو جو ہے پی ٹی ایس کی ویب سائٹ پر اپلائی کرنا ہوگا صرف شارٹ لسٹڈ وہ امیدوار جن کا کمپلیٹ بائیو ڈیٹا فیل ہوگا آن لائن اپلیکیشن میں ان کو ٹیسٹ کے لیے بلایا جائے گا انیشیل آپ کا ریٹن اور سیکالوجیکل ٹیسٹ ہوگا اپٹیچوڈ ٹیسٹ ہوگا وہ آپ جو بھی سینٹر منتخب کریں گے وہ سینٹر پر ہوگا اس کا طریقہ کار میں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے پی ٹی ایس کی ویب سائٹ پر کیسے اپلائی کرنا ہے آپ نے ٹیسٹ کے وقت اوریجنل سینٹر اپنا شانتی کارڈ اور آل نمبر سلپ سار لے کے جانا آپ کے لئے ضروری ہے اس کے بعد وہ لوگ جو ریٹن اور سیکالوجیکل ٹیسٹ کالیفائی کریں گے ان کو فیزیکل اور سکل ٹیسٹ کے لیے بلایا جائے گا یعنی کہ آپ کو اگر آپ ای ای ایم ٹی امرجنسی میڈیکل ٹیکنیشن کے لیے اپلائی کریں تو آپ کا اپنی سکل کا مظاہرہ کرنا ہوگا آپ سے اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ کوشن پوچھے جائیں گے مثال کے طور پر بینڈج کرنا انیشیل میڈیکل ایڈ دینا فرسٹ ایمرجنسی ایڈ جس کو کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ ڈرائیور کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو اپنی ڈرائیونگ سکل کا مظاہرہ کرنا ہوگا تو سکل ٹیسٹ کے بعد آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا پنجاب ایمرجنسی سرویس آفیس لاہور میں آپ کا انٹرویو ہوگا اور انٹرویو میں اگر آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو کار لیٹر جاری کا دیا جائے گا تو ابھی میں آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ کار بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے پی ٹیس کی ویب سائٹ پہ جانا ہے یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں پی ٹیس ڈاٹ او آر جی ڈاٹ پی کے تو یہاں پہ آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے نیچے سکرول ڈاون کریں تو نیو پروجیکٹس کے نیچے پنجاب ایمرجنسی سرویسز کے نام سے پروجیکٹ شو ہو رہا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں اور ویو اپلائی آن لائن تو آپ اس پہ ویو کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایڈ شو ہو جائے گا جو ابھی میں آپ کو دکھا ہے اس کے بعد آپ نے اپلائی آن لائن پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ اگر آپ پہلے سے ریجسٹر نہیں ہیں تو آپ نے ریجسٹرشن کروانی ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ نے کمپلیٹ نیم ایمیل ایڈریس کونٹیکٹ نمبر سین ایسی اپنا شانتی کار نمبر اور دوبارہ سین ایسی انٹر کرنے اور پاسورٹ سیٹ کرنے تو آپ یہاں پہ ریجسٹر ہو جائیں گے ریجسٹرشن کے بعد آپ نے کمپلیٹ اپنی ڈیٹیلز انٹر کرنی ہے اپنی کالیفیکیشن والے صاحب کا نام اور جو جو ڈیٹیل فارم میں مانگی ہوگی وہ اپنے انٹر کرنی ہے تو امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ